دنیا میں اور آخرت میں نیک اور خوش قسمت صرف وہی ہے جسے کوئی خوشی ملے تو باطل پر نہ ہو اور اگر غزب نہ کھو تو اس کو غصہ نہ آئے سبر کر جائے مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے اس بندے پر جو آخرت میں دوبارہ زندہ ہو جانے سے مکرتا ہے حالانکہ وہ ایک بار زندہ پیدا ہو چکا ہے عبادت کرنی ہے تو پہلے توبہ کرو جو بھی گناہ کیے اس پر ندامت کرتے ہوئے اللہ سے معاپی طلب کرو پھر عبادت کی طرف بڑھو جو انسان ظالموں کے ساتھ ہسی خوشی زندگی بسر کرتا ہے گو وہ ظلم نہیں کرتا پھر بھی وہ ظالم کہلائے گا دنیا تجھے کچھ بھی کہے کچھ بھی دے لیکن خبردار تو کبھی بھی دنیا کی طرف معلومت ہو دنیا ایک دھوکے کے سوا اور کچھ نہیں ذلت کو برتاش کرتے رہنے سے بہتر ہے کہ تم اس دنیا سے کوچھ ہی کر جاؤ یاد رکھو انسان کے پاس ایسی طاقت بھی موجود ہوتی ہے جس سے وہ مستقبل میں بہ آسانی دیکھ سکتا ہے یہ طاقت اس وقت جنم لیتی ہے جب ہوا سے خمسہ سو رہے ہوں جو اللہ سے محبت رکھتا ہے اس کو انسانوں کی کوئی برواح نہیں ہوتی کہ لوگ اسے برا کہہ رہے ہیں یا اچھا آزمائش ایک شرط ہوتی ہے جس سے بندگان حق نماز جاتے ہیں مسیبت اور مشکلوں کی آمد تباہی کے لیے ہی نہیں بلکہ کبھی کبھی امتحان کے لیے بھی ہوتی ہے منافقت کی دوستی سے ہزار گناہ بہتر ہے کہ تم کھل لم کھلا دشمنی کا اعلان کر دو شکایت کا ترک کر دینا ایک قسم کی صبر کی عالی قسم ہے اللہ اس بندے پر اپنی رحمت کی بارش کرتا ہے جو پارسہ ہوتا ہے اور لوگوں سے سوال نہیں کرتا چاہے بھوکا مرتا رہے اللہ تعالیٰ تمہیں کم دے اور دوسرے کو دولت سے نوازے اور تم حسد نہ کرو تو یہ ایک عالی قسم کی سخاوت کے برابر ہے جس کا سواب سمندر کی طرح ہے انسان کا زلیل نفس اللہ کا دشمن ہوتا ہے اس لیے اپنے نفس سے نفرت کرو اور اس کی مخالفت کرتے رہو تم اپنے نفس کے خلاف جنگ کرو اللہ تمہارا ساتھ دے گا ہر انسان کے دل کی آنکھ بند رہتی ہے دل کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب بندہ اللہ کی عبادت میں مجھول ہوتا ہے اور اپنے نفس کے خلاف کام کرتا ہے